ویروس کے چین نحیب حملے میں بڑا اپ ڈیٹ ہے مرنے والوں قسم کیا پھڑ کر سولہ ہو گئی ہے چین نحیب حملے میں گھائلوں قسم کیا ساتھ پہنچ گئی ہے روس نے چین نحیب پر کیے تین مسائل حمل اور ایران کے حملے کے بعد اسرائیل دہلا ہوا ہے لیکن ایران کے سب سے بڑے پروکسی نے زبردست حملے کی شروعات کر دیا حزباللہ کے حملوں میں تیزی تبائی جب اسرائیل نے لیبنان میں ائر سٹرائک کر حزباللہ کے راکٹ فورس کے چیف کو ختم کر دیا اس بات سے بڑھ کے حزباللہ نے حزباللہ کے لڑاکے چوبیس گھنٹے سے اسرائیلی دھرتی پر مسائلیں ڈرون اور راکٹ داگ رہے ہیں حزباللہ کے ٹارگٹ پر اسرائیلی سینہ کے بیس اور اسرائیلی ڈوم کے پلیٹ فورم ہیں موسیقی اسرائیل اور حزباللہ میں چھڑی جنگ کی آگ بہت بھڑا کئی ہے یدھر کے اس آگ میں اسرائیل اور لیبنان کی دھرتی جل رہی ہے اسرائیلی سینہ لیبنان میں حزباللہ کے ٹھیکانوں کو تباہ کر رہی ہے اور حزباللہ اسرائیلی سینہ کے بیس اور ائر دیفنس کو دبست کر رہا ہے بشنک چوبیس گھنٹے سے حزباللہ اور اسرائیل ایک دوسرے پر بدونسک وار پلک وار کر رہے ہیں یدھ کا خطناک اور خوفناک دور تب شروع جب آئی ڈی ایف نے حزباللہ کے کمانڈر کو ختم کر دیا آئی ڈی ایف نے آسمان سے میزائل دا گیا میزائل نے کار کو ہٹ کیا زوردار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں حزباللہ کے راکٹ فورس کا چیف ختم ہو گیا اسرائیل نے جس کار پر میزائل سے حملہ کیا اس سے اسماعیل یوسف واز اور ابو زفر جا رہا تھا اسماعیل یوسف حزباللہ کے راکٹ فورس کا چیف تھا اسرائیل کے حملے میں یوسف مارا گیا آئی ڈی ایف کے اسی حملے کے بعد سے اسرائیل اور حزباللہ کی جنگ کا نیا اور خطرنات دور شیر ہوگی اسرائیلی سینہ نے نا صرف حزباللہ کمانڈر کو ختم کیا بلکی لیبنان کے اندر حزباللہ کے کئی ٹھیکانوں پر بھیشن بمباری کی مدلے میں حزباللہ نے اسرائیل کے ملٹری بیس اور اے دیفنس سسٹم کے ٹھیکانوں پر ہاتھ اکھم لے کی حزباللہ کی لڑکوں نے اسرائیل کے مہرون ملٹری بیس پر زبردست ہم لے کی حزباللہ نے اسرائیل کے مہرون بیس پر کچھ اس طرح سے مرزائلیں اور راکٹ کی پرسات کی حزباللہ کے حملے میں اسرائیلی سینہ کے بیس کو بڑا نقصان پہنچا اسرائیل کے ہتھیار اور کئی اے دیفنس سسٹم تباہ ہو گئے حزباللہ نے ایک سو پچاس راکٹ فائر کی اٹھائیس بیسیلوں سے حملہ کیا اس کے ساتھ ہی چھتیز ڈرون بھی داگے حزباللہ نے صرف اسرائیلی سینہ ٹھیکانے کو ہی تباہ نہیں کیا اس نے اسرائیلی اے دیفنس سسٹم آرین ڈوم کے تین پلاتفارم پر بھی حملہ کیا حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملوں میں اسرائیل کے کئی آرین ڈوم نجھٹ ہو گئے حزباللہ اسرائیلی سینہ کے ٹھیکانوں اور آرین ڈوم پر لگتار حملے کر رہا ہے حزباللہ کے حملوں سے بڑھکی نیتم یاہو سینہ نے بھی لیبنان کی دھرتی پر بڑا سینہ نے ابھیان چلایا ہے لیبنان کے اندر اسرائیلی سینہ نے قریب دس جگہوں پر بھی شر بمباری کیا اسرائیلی اے فورس کے ٹارگٹ پر حزباللہ کے ملٹری ٹھیکانے، راکٹ لانچ پیڈ، مزائل سائٹ، ملٹری کمپاؤنڈ اور ہتھیار گودام تھے اسرائیلی لڑاکو ویبانوں نے آسمان سے مزائلوں کی برسات کی اور حزباللہ کی کمر ٹوٹ دی اسرائیل نے لیبنان میں حزباللہ کو کتنا بڑا زخد دیا اب اس سے دیکھیں یہ نبی چپ علاقے کی تصویر ہے یہاں حزباللہ کا بڑا ہتھیار گودام تھا، اسرائیل نے اسے تباہ کر دیا خیام میں اسرائیلی اے فورس نے حزباللہ کے ملٹری کمپاؤنڈ کو تہس نہس کر دیا کافکیلہ علاقے میں حزباللہ کی مزائل لانچ سائٹ کو تباہ کر دیا گیا نبی شیط میں اسرائیل نے حزباللہ کے ٹھیکانوں پر بمباری کی یارون میں حزباللہ کا ملٹری کمپاؤنڈ ملوے میں بدل گئے علمہ الچائب میں آئیڈی اے ف نے حزباللہ کے دو ٹھیکانے تباہ کر دیا انینی علاقے میں حزباللہ کے ملٹری سائٹ کو ٹارگٹ کیا گیا منصوری علاقے میں حزباللہ کے راکٹ لانچ پیٹ کو پرباد کر دیا گیا یارتیر میں آئیڈی اے ف نے حزباللہ کے راکٹ گودام پر ویسپھوٹ کیا مرکابہ میں حزباللہ کے سینٹ ٹھیکانے کو ملوہ بنا دیا آئی ڈی اپ کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملے میں ہزباللہ کے درجن و لڑا کے بھی مارے گئے ہزباللہ کو بڑا نقصان پہنچا تو اسے ہوتی کا ساتھ مل گیا ہوتی نے ابھی اسرائیلی دھرتی پر حملے شروع کر دیئے ہوتی دھرون اور مزائلے داگ رہا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور ہزباللہ کی جنگ بہت ہی بھائیہ ویہ روک لے چکی ہوتی ہے